مغل سلطنت پر بننے والی ویب سریز یعنی دی ایمپائر 27 اگز 2021 کو ریلیز ہو چکی ہے اور اس کے ریلیز ہونے کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر اس کو بین کرنے کی مانگ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اٹھنے لگی ہے بین کرنے کی مانگ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ اس ہاٹ سٹار کو انسٹال کرنے کی مہم بھی چلا رہے ہیں کہ جس ہاٹ سٹار پر اس ویب سریز کو ریلیز کیا گیا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر مغلو پر بننے والی اس ویب سریز میں ایسا کیا دکھایا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے دیش میں بہت سارے لوگ جلد سے جلد اس کو بین کرنے کی مانگ کر رہے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس ویب سریز سے جڑی اس طرح کی تمام چیزیں بتانے والے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں میں سے کسی کے بھی دماغ میں اس ویب سریز سے جڑا کوئی بھی سوال باقی نہیں رہے گا کیونکہ ہر سوال کا جواب آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں ملنے والا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ویب سریز ایمپائر آف دا مغل نام کی ایک کتاب سے بنائی گئی ہے جس کتاب کو الیکز رودر فورڈ نام کے دو انگلیش رائٹرز نے لکھا ہے اس ویب سریز کو ٹوٹل چھ سیزنز میں بنایا جائے گا جس میں سے پہلا سیزن ریلیز کر دیا گیا ہے پہلے سیزن میں مغل سلطنت کے پہلے بادشاہ یعنی زہیر الدین محمد بابر کی اسٹوری دکھائی گئی ہے جبکہ آنے والے دوسرے سیزن میں ہمائیوں، تیسرے میں اکبر، چوتھے میں جہانگیر، پانچمے میں شاہ جہان اور چھٹے سیزن میں اورنگزیب علمگیر کو دکھایا جائے گا یاد رہے کہ پہلے سیزن کو آٹھ اپیسوڈ سے ملا کر بنایا گیا ہے جس میں زہیر الدین محمد بابر کی بچپن سے لے کر ہندوستان فتح کرنے کے بعد تک کی اسٹوری دکھائی گئی ہے اس سیزن میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آخر ویب سریز کا ہیرو یعنی بابر کس طرح سے ایک چھوٹی سی عمر سے ہی بڑی بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا شروع کر دیتا ہے اور ان خطرناک مشکلوں کا سامنا کرنے کی وجہ سے ہی وہ دیرے دیرے اتنا زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے کہ ہندوستان جیسے علاقے میں بھی اپنی سلطنت قائم کر دیتا ہے یعنی ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر اس دور میں پوری دنیا کے لیے سلطنت قائم کرنا نممکن سمجھا جاتا تھا دوستو اس سیریز میں جہاں ایک طرف وزیر خان نام کا ایک بفادار وزیر دکھایا گیا ہے تو وہیں دوسری طرف خان زیادہ نام کی بابر کی ایک بڑی بہن بھی دکھائی گئی ہے کہ جو پولٹکس کے معاملے میں بابر سے بھی کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے اس کے علاوہ اس سیریز میں بابر کی ایک نانی کے کریکٹر کو بھی دکھایا گیا ہے ایک ایسی نانی کے جو نہ صرف بہت زیادہ تجربے کار ہوتی ہیں بلکہ مزاج کی معاملے میں بہت زیادہ سخت بھی ہوتی ہیں بھٹکے ہوئے بابر کو بار بار اس کا مقصد یاد دلاتی رہتی ہیں بابر کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ تم کوئی عام انسان نہیں ہو بلکہ تمہاری تو پیدائش ہی ایک بڑا بادشاہ بننے کے لیے ہوئی ہے ان تمام چیزوں کے علاوہ اس سیریز کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور کریکٹر شہبانی خان کا ہے وہی شہبانی خان کے جس کو بابر کے دور میں دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں میں گنا جاتا تھا چودہ سال کی عمر میں جب زہیر الدین محمد بابر اپنے والد کی موت کے بعد فرغانہ کے تخت پر بیٹھا تھا تو اس کو سب سے پہلے اپنے اسی طاقتور دشمن کا سامنا کرنا پڑا تھا اور آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ زہیر الدین بابر کی لگ بگ آدھی عمر اپنے اسی دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے ہی گزر گئی تھی اس طاقتور دشمن کی وجہ سے زہیر الدین بابر کو نہ صرف کئی بار اپنی گدی سے ہاتھ دھونا پڑا تھا بلکہ جنگلوں میں بھٹکنے پر بھی مجبور ہونا پڑا تھا دوستو اب ظاہر ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس ویب سیریز کی پوری سٹوری تو نہیں بتا سکتا ہوں ورنہ یہ ان لوگوں کے ساتھ نئے انصافی ہوگی کہ جو لوگ اس ویب سیریز کو دیکھ رہے ہیں یا پھر دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہاں ہم لوگ اس ویب سیریز کو بھارت میں بننے والی پہلی ایسی اتحاسک ویب سیریز کہہ سکتے ہیں کہ جس میں بھیدباؤ پوری طرح سے نہیں کیا گیا ہے یعنی جس ویب سیریز میں اتحاس کو ایک طرفہ توڑمروڑ کر پیش نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس سیریز کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ اس میں سارے کریکٹرز کے پوزیٹیو اور نگیٹیو دونوں طرح کے پوائنٹس کو شامل کیا گیا ہے ہر کریکٹرز کی اچھی عادتوں کو بھی دکھایا گیا ہے جبکہ بری عادتوں کو بھی نہیں چھپایا گیا ہے حالانکہ دوستو اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دوسری ہسٹوریکل موویز اور ویب سیریز کی طرح اس ویب سیریز میں بھی بہت ساری چیزیں فکشنل ہیں یعنی بہت ساری ایسی فیک چیزیں موجود ہیں کہ جن کو صرف مسالہ لگانے کے لیے شامل کیا گیا ہے اور اس چیز کو خود اس ویب سیریز کو بنانے والے قبول کر چکے ہیں اس کے علاوہ اگر میں بات کروں اس سیریز کے ایک ویک پوائنٹ کے بارے میں کہ جس ویک پوائنٹ کو میں نے خود اس سیریز کو دیکھتے وقت نوٹس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سیریز کے میکرز نے کوسٹیوم یعنی کپڑوں کا اچھی طرح سے دھیان نہیں رکھا خاص طور سے اس سیریز کے فیمیل کیریکٹرز کو کسی کسی جگہ پر تو ایسے کپڑے پینائے ہیں کہ جس سے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس دور میں مسلم کلچر میں اس طرح کے کپڑے چلتے ہوں گے اس کے علاوہ اس سیریز کے ہیرو یعنی زہیر الدین بابر کے چہرے کو بھی اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ سیریز کے ہیرو کا چہرہ ہے بلکہ جس انسان نے یہ سیریز نہ دیکھی ہو اس کو اگر یہ دکھایا جائے تو وہ ضرور یہ سوچے گا کہ یہ سیریز کا ویلن ہوگا فیلال دوستو اگر بات کریں سیریز کی سٹوری اور ادر چیزوں کے بارے میں تو وہ بالکل شاندار ہیں آپ لوگ اگر ہسٹوریکل ویب سیریز یا موویز دیکھنے کے شوقین ہیں تو اس ویب سیریز کو ضرور دیکھیں یہ ویب سیریز آپ کو ہوت سٹار ایپ کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پر بہت ساری ویب سائٹس پر بھی مل جائے گی اس کے علاوہ اگر بات کریں اس بارے میں کہ آخر اس سیریز کو بین کرنے کی مانگ کیوں ہو رہی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سارے لوگ اس سیریز کو بین کرنے کی مانگ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس سیریز میں بابر کو ہیرو دکھایا گیا ہے جبکہ ایسا کرنا بالکل غلط ہے کیونکہ زہیر الدین بابر تو ایک ایسا لوٹیرا اور ڈکیت انسان تھا جس نے ہمارے دیش پر حملہ کر کے نہ صرف بہت سارے لوگوں کو قتل کیا تھا بلکہ بھارت دیش میں موجود بہت سارے مندروں کو بھی توڑ دیا تھا فلال دوستو آپ لوگ اس ویب سیریز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹس باکس میں ہم کو ضرور بتائیں آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں